ایوان وزیر علیہ میں طلبہ و طالبات میں نماز تقسیم کرنے کی تقریب میں میاں محمد شہباز شریف کے حمرہ سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال، وزیر قانون رانہ سناؤلہ، وزیر تعلیم میاں مجتبہ شجاور رحمان، سینیٹر پرویز رشید، معاون خصوصی بیگم زکیہ شاہ نواز، ارکان اسمبلی اور کالم نگاروں سمیت دیگر شخصیات میں شرکت کی تقریب میں طلبہ نے ملکی حالات پر تقریر بھی کی ملتان کی چھ سالہ زنیرہ مصطفیٰ نے فن خطابت کی ایسے جہر دکھائے کہ وزیر علیہ بھی حیران رہ گئے وزیر علیہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مہنتی اور ذہین طلبہ طالبات عزت اور احترام کے حق دار ہیں میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہماری معاشی حالت انتہائی کمزور ہے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کسی قربانی سے دوریگ نہیں کریں گے وزیر علیہ نے پوزیشن ہولڈر طلبہ طالبات میں بارہ کروڑ روپے سے زائد کے نقد انعماد تقسیم کیے اور تحریری و تقریری مقابلے جیتنے والے طلبہ طالبات کو لیپ ٹاپ دینے کا اعلان بھی کیا جس پر طلبہ انتہائی خوش دکھائی دیئے بچیزہ لیپ ٹاپ میں سے زیادہ نہیں صرف دس فیصد لوگ اس لیپ ٹاپ کا صحیح سمال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ دس فیصد لوگ نہ اس پورے پروجیکٹ کی گوست نکال لیں گے وہ آنے والے وقتوں میں ملک کے لیے بہتری کا باعث بنیں واقعی طالبہ علموں کے لیے جو محبت ہے جو اس کے لیے اس کے دل میں مطلب آج کے نوجوان نسل کو پروموٹ کرنے کا جذبہ ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا وزیر علیہ کے اعلان کے مطابق تقریب کے اختتام پر طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے مستقبل کے ماماروں کے عزاز میں منقضہ اس تقریب میں شریک باز بزرگ شہری اور افسران اپنی نیندیں پوری کرتے بھی دکھائی دیئے کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ عمران یونس سیڈی فارٹی ٹو